تحریک انصاف نے کل کا احتجاج موخر کر دیا 21 ستمر کے جلسے پر توجہ مرکوز کریں گے تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گپتگو کہا ججز کے حوالے سے آئینی ترمیم قبول نہیں ایسی آئینی ترمیم کی ہر فورم پر مضاہمت کریں گے ہم جدوجہت کریں گے ہر سطح پر مضاہمت ہوگی نہیں چاہتے ملک میں ٹکراؤ کی سیاست ہو کوئی رکاوٹ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کا اغانستان سے مذاکرات کا بیان پیڈریشن پر حملہ کوئی صبح براہ راست کسی ملک مسئلے کا مذاکرات نہیں کر سکتا علی امین نے ملک کی سلامتی کو دعو پر لگا دیا وزیر دفاع خواہ جاسب کا اسمبلی جلاس میں سارے خیال کہا مجھے خوشی ہے جو پروڈکشن آرڈر پر آئے ہیں انہوں نے حق نمائندگی نہیں کھویا اگر یہ روایات اصد کے اثر نے اپنائی ہوتی تو آج یہ تلخی نہ ہوتی سپیکر نے جو قدم اٹھایا اس ایوان کی حرمت کے لئے اٹھایا اپنے آپ کو ٹرٹولنے کی ضرورت ہے ان کو ماضی کے جھرکوں میں جھانکنا چاہیے ظلم زیادتی ہوتی ہے تو سر اٹھا کر برداشت کرنا چاہیے خواہ جاسب کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھ سمیت نو لیگ پورے قیادت بند کی تھی ہمیں اپنوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی ہمارے ایک ساتھی پر ہیروین ڈالی گئی اور پھر جھوٹے قسمیں بھی کھائی گئی آج ان کو ایوانوں میں لاکر اچھی روایت ڈالی گئی گرفتار ارکان کے اسمبلی ہال آمد اپوزیشن ارکان کا ڈیسک بجا کر استقبال ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے اپوزیشن ارکان کے نعرے مولانا فضل الرحمن کی بھی ایوان آمد شیر افضل مروت نے خطاب میں کہا کہ میری آنکھوں پر کپڑا باند کر لون میں گھمایا گیا میں نے پٹی کھولی تو وہ پولیس لائن کا لون تھا ایک نکاب پوش بہت سیاہ تھا اس کو میں نے پہچان لیا اس سے پسٹول نکال کر سائٹ پر رکھی اور کہا پولیس کی تحویل سے کوئی بھاگ جاتا ہے تو کوئی اس کو مار دیا جاتا ہے ہاتھ آپ آئی ہوئی تو پولیس نے مجھے سٹور میں بند کر دیا شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ خواجہ عاصف سے میری بلاقات کیا ہوئی ڈھنڈورے پیٹے گئے جیسے میں روہ کے سربراہ سے ملا ہوں ماضی میں مریم بی بی کے ہوتل کا دروازہ توڑا گیا رانہ سناؤلا خواجہ عاصف کو گرفتار کیا گیا اس وقت بھی فیض نے یہ کام کیے تھے بنیاد انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت مصرد بانی پی ٹی آئی کے وقیل نے بریت درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے بانی پی ٹی آئی نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا القادر یونیورسٹی کے لین دین میں بھی بانی پی ٹی آئی کا کوئی عمل داخل نہیں بانی پی ٹی آئی کو ایک سے نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بری کیا جائے عدالت نے بکلا صفائی کو کل نیاب تفتیشی افسر پر جرا کرنے کا حکم دیا ریفرنس کی سماعت اعتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالا جیل میں کی بی ٹی آئی کے گرفتار راکین کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان کا فیصلہ موطل سامبال ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا سماعت کل تک ملتوی درخواست میں آمیڈ اویز حیدر سید شاہ اہد علی نسیم علی شاہ اور یوسف خان کے جسمانی ریمان کا فیصلہ چیلنج کیا گیا درخواست میں صدق کی گئی کہ منتخب راکین کو اسمبلی کے ہاتھے سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت کا دس ستمبر کا حکم نامہ غیر قانونی قرار دیا جائے بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں وفاق حکومت سے سولہ ستمبر تک وضاحت طلب اسلامباد ہائی کورٹ پر بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری حراست و ٹرائل رکنے کی درخواست پر سمات جسٹس میاغل حسن اور عزیب درخواست پر سمات کی عدالت نے اسسٹین ایٹارنی جنرل کو روز ٹرم پر بلا لیا ایٹارنی جنرل آفیس سے ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کیا جائے کچھ دیر وقفے کے دوبارہ سمات میں درخواست پر اعترضات ختم ریجسٹر آفیس کو درخواست پر نمبر لگانے کے ہدایت اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی رولز میں تبدیلی کے لئے کمیٹی تشکیل کمیٹی میں سیکیٹری داخلہ قانون سپیشل سیکیٹری اور سیکیٹری الیکشن کمیشن شامل اعلامی کے مطابق وزارت داخلہ نے انتخابات ملتوی کرنے کا مشورہ دیا وزارت قانون نے بھی وزارت داخلہ کے مشورے کی تائد کی الیکشن کمیشن نے حکومت پر واضح کیا کہ اسلامباد میں لوکل گورمنٹ انتخابات کا فوری ناکاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے انتخابات کے ناکاد سے کچھ دن پہلے الیکشن قوانین میں ترامیم سے صرف الیکشن کے ناکاد میں تاخیر ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے ان ترامیم کو بدنظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے لوکل گورمنٹ انتخابات کا عمل ملتوی کیا